اسلام علیکم ویورز آج سے کچھ دن پہلے پاکستان تیڑی کے انصاف کے چیئرمن امران خان نے اپنی تیسری شادی بشرا مانکہ کے ساتھ کی تھی اس کے بعد جب بشرا مانکہ امران خان کے ساتھ بنیگالہ شفٹ ہوئی تو امران خان کی بہنوں نے بشرا مانکہ سے جھگڑا کیوں کیا اور یہ اختلافات کیوں شدت اختیار کیے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ تمام وجوہات بتاؤں گی لیکن یہ جاننے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ میری نیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے امران خان صاحب جو کہ پاکستان تیڑی کے انصاف کے چیئرمن ہے ان کی تیسری شادی کی خبر ایک برننگ ایشو بنا ہوا تھا اور ہر میڈیا چینل پر اس کو مکمل کوریج دی گئی ہر میڈیا چینل نے اسے خوب ڈسکس کیا پنکی پیرنی یہ جن کا نام ماضی میں بشرا مانکہ تھا ان کی امران خان صاحب سے شادی کیوں اور کیسے ہوئی بشرا بی بی کا امران خان صاحب کے ساتھ نام لینے والی پہلی شخصیت کندیل بلوش تھی انہوں نے امران خان اور بشرا مانکہ کی شادی کی پیشگوئی کی تھی لیکن اب کندیل بلوش تو نہیں ہے لیکن یہ پیشگوئی سچ ثابت ہو گئی ہے کندیل نے یہ بھی کہا تھا کہ امران نے مانکہ کی دیگئی پتھر کی انگوٹی پہن رکھی ہے اور ان سے روحانی علاج کروانے کے لیے اکثر جاتے ہیں بشرا مانکہ یا پنکی پیرنی کا اصل نام بشرا ریاز ہے یہ وٹو فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور پاک پتن کی رہنے والی ہیں بشرا ریاز کی شادی خاور فرید مانکہ سے ہوئی تھی اور خاور فرید مانکہ 21 گریڈ کے کسٹم آفیسر تھے خاور فرید مانکہ کا تعلق اوکارا کے زلہ دیپال پور سے تھا یہ لوگ بابا فرید گند شگر کے مرید ہیں بشرا ریاز کے پانچ بچے ہیں جن میں تین بیٹیاں اور دو بیٹے شامل ہیں خاور فرید کے والد صاحب غلام فرید بھی ایک سیاسی شخصیت ہیں اور وہ بے نظیر کے دور میں وفاقی وزیر رہ چکے ہیں خاور فرید کے بھائی احمد فرید مانکہ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے انہوں نے دوہزار تیرہ میں این اے ون سکسٹی فائیو سے الیکشن لڑا لیکن نون لیگ کے سعید محمد عزر حسین گلانی نے انہیں ہرا دیا تھا پاکستان تیری کے انصاف کے سینئر رہنما اون چودری جو کہ عمران خان کے نہایت قریبی ساتھی ہیں انہوں نے سب سے پہلی مرتبہ دوہزار پندرہ میں عمران خان صاحب کی ملاقات بشرا مانکہ سے کروائی تھی اس کے بعد عمران خان خاور فرید اور بشرا مانکہ دونوں کے مرید ہو گئے تھے اور آج تک ان سے روحانی مشورے لیتے اور انہی کے مشورے پر چلتے ہیں عمران خان کی عقیدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب یکم اگز دوزار سترہ کو عائشہ گلالائی نے عمران خان صاحب پر غیر اقلاقی میسیجز بھیجنے کا الزام لگایا تھا تو عمران خان سب سے پہلے پنکی پیرنی یعنی بشرا مانکہ کے پاس گئے اور انہوں نے عمران خان کو مکمل طور پر یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اس سے آپ کی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ بالکل پرسکون رہیں عمران خان نے بشرا مانکہ کے ساتھ پاک پتن کے مزار پر حاضری دی اور ان سے اس معاملے پر خصوصی دعا بھی کروائی تھی اندرونی ذرائع سے یہ بھی بات منظر عام پر آتی ہے کہ بشرا مانکہ نے اپنے خوان کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت حاصل کی جس میں وہ مجھے حکم دیتے ہیں کہ اپنے خوان سے طلاق لے کر عمران خان صاحب سے شادی کر لو شادی کے بعد عمران خان ملک پاکستان کی وزیراعظم بنیں گے اور پاکستان کو ترقی کی بلندیوں پر لے جائیں گے بشرا مانکہ نے ایک اخوار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے خاور مانکہ سے علیدگی صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے لی ہے اس کے بعد بشرا مانکہ لاہور میں اپنے والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہوئی اور عدد پوری ہونے کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف سے بھیجا گیا نکاح کا پیغام قبول کر لیا اب بشرا مانکہ نہیں بلکہ بشرا ریاض بن چکی ہیں صحافی چہوے چودری کے مطابق دو زمان پارک جو کہ عمران خان صاحب کا آبائی گھر ہے اس کو بشرا مانکہ کی کہنے پر ہی زمین بوس کیا گیا تھا عمران خان صاحب نے رہام خان کے ساتھ کی جانے والی دوسری شادی کے بارے میں بھی اپنی بہنوں کو آگاہ نہیں کیا تھا جس کے بعد ان کی بہنوں کو یہ خبر میڈیا ریپورٹ سے پتا چلی تھی اپنی تیسری شادی پہ بھی عمران خان نے اپنی بہنوں کو اس خبر کی اطلاع نہیں دی جس کے بعد ان کی بہنیں عمران خان سے کافی ناراض نظر آ رہی ہیں اور اس معاملے کو لے کر وہ بشرا مانکہ سے خاصے اختلافات رکھتی ہیں ویورز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری نیو انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا کمنٹ باکس میں مت بھولیں موسیقی